اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کسی قسم کی کمی بیشی غلطی کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے آمین ثم آمین حکایت رومی میں لکھا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزہ پہننے کا قصد فرمایا لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزہ ایک عقاب اڑا کر لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرہ دیکھ کر حیران ہوئے تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اقاب نے موزہ کا مو زمین کی طرف کیا جس سے ایک سیاہ سام گرا اس عمل کے بعد اقاب نے موزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نے پیش کر کے حرس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر ساب گھسا ہوا تھا مجھے حق تعالی نے آپ کی حفاظت پر معمور فرمایا ہے ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ کے حضور ایسی بیعد بھی کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز وآلہ وسلم کا شکر ادا کیا اور فرمایا ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل وفا اور باعث رحمت تھا اقاب نے عرص کیا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ شریف میں ساب دیکھ لیا تھا تو یہ میرا کمال نہیں یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عقص تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراج منیر ہیں اگر کسی دل کے اندھے کو نظر نہیں آتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے کیونکہ تاریکی کا عقص تاریکی ہی ہوا کرتا ہے تو محترم ناظرین ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ اپنے حالات کو اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین